ہم سے جلد بازی نہیں کرنی فیس شیفنگ سے سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے بی بی سکن ہو جاتی ہے سکن کیر بہت اچھا کام کرتی ہے السلام علیکم آئیوٹی فیملی سب کیسے حمید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہی میں اپنا پورا فیس کرنے لگی ہوں شیف جن جن لڑکیوں کو لگتا ہے ڈر کہ ہم لوگ شیف کریں گے تو مردوں جن سے بال نکل آئیں گے ہم شیف کریں گے تو گرین گرین ہماری سکن ہو جائے گی پتہ نہیں کیا ہوگا یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا آج سب کے سوالات کا میں نے آنسر دے دینا ہے اور آپ لوگو بتا دینا ہے کہ طریقہ اس کا صحیح والا کیا ہے جو بھی کام اگر صحیح طریقے سے نہ کیا جائے اس کے نقصانات ہوتے ہی ہوتے ہیں اس لئے جی ویڈیو یہ ولی آپ لوگ اینڈ تک لازمی لیکھیں شیفنگ کا جو سب سے پہلا حاصل ہے ہاتھ اور مو اچھے طریقے سے ساف ہونے چاہیے یہ نہیں کرنا کہ ناشتہ بھی کر کے ہٹے ہیں سالن کی آجار کی ہلکی سی سمیل آرہی ہو ہاتھ سے اور ہم شیفنگ کرنا شروع کر دیں ہاتھ بھی اچھے طریقے سے سافنسد ہونے ہو اور مو بھی اچھے طریقے سے فیس واش سے آپ لوگ نے دھولینا ہے اس لگ میرے مو پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا ایوین مویسٹرائزر بھی نہیں اور ادھر میں ایک آپ لوگ کی کچھ لڑکی ہیں نا فینٹسائز بہت زیادہ کر لیتی ہے جیسے انسٹرگرام پہ کوئی ریل اپلود ہوتی ہے لہراتے ہوئے زلپے لہراتے ہوئے دیکھو جو ریل سکن ہوتی ہے کبھی بھی اتنی کرسٹل کلیر نہیں ہوتی میک اپ اتنا فلاولیس نہیں دیکھتا پورز بھی ہوتے ہیں بال بھی ہوتے ہیں بلیک ہٹس بھی ہوتے ہیں وائٹ ہٹس بھی ہوتے ہیں اب آپ لوگ دیکھیں یہ میری ریل سکن ہے ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نشان بھی ہیں نو ڈاوٹ سکن کے اچھے اور برے دن چلتے رہتے ہیں آج کل سکن اچھی ہوئی ہے دانہ کوئی نہیں نکلا ہوا لیکن دانوں کے دیکھے نشان ہے کیئر کرتے رہا کہ سکن اچھی رہتی ہے لیکن اچھی ہو کے بھی پورز ہوتے ہیں ہلکے سے بلیک ہٹس ہوتے ہیں ہر چیز ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسرے سٹپ ہے کوئی بھی ہم لوگوں نے سرم لگا لینا ہے مویسٹرائزر لگا لینا ہے کوئی بھی ایسی چیز لگانی ہے جسے ہماری سکن گلائیڈ کرے ٹھیک ہے جو ہماری سکن کے ادھر بلکل چیز ابزورب ہو جاؤ پتہ ہی نہ چلے ہماری سکن کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ پروڈکٹ ہم نے نہیں لگانی وہ پروڈکٹ لگانی ہے وہ سرم لگانا ہے جو ہماری سکن پہ گلائیڈ کرے یہ دیکھیں گلائیڈ کر رہا ہے اور اب ہی گلائیڈ کرتا ہی رہے گا اس کو فل ایبزورب نہیں کرنا بس لگا دینا ہے کوئی بھی سرم سرم نہیں ہے تو الویرہ جیل لگا سکتے ہیں آپ لوگ زیادہ کر کے الویرہ جیل کتنا ہے وائٹمین ای آئل ایڈ کر کے لگا سکتے ہیں جو گلائیڈ کرے بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب گلائیڈ کر رہا ہے اب باری آتی ہے جو ٹنکل ریزرز کی ٹنکل ریزرز کو ہم نے تین دفعہ میکسیم استعمال کرنا ہے ویسے کوشش کیا گیا گیا دو دفعہ کے بعد لیکن اگر آپ نے تین دفعہ استعمال کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا دسکارٹ کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے سپوز ایک دفعہ تو ہم نے نیو نکال دی ہے ہم نے اس کو استعمال کر لی پھر ہم نے اس کو کور دے کے نیکس ٹائم کا استعمال کیلئے رکھتے ہیں اس کو ہم نے پھر اچھے طریقے سے گرم پانی سے واش کر لیں گرم پانی اگر نہیں آنا ڈیٹول سے واش کر لیں مطلب کہ واش کرنا بہت زیادہ ضروری اس طرح نہیں کہ کہیں بھی رکھ دی اور پھر اپنے موہ پہ لگائیے تو پھر ہم اپنا خود ہی نقصان کر دینا کوشش کے اگر گرم گرم پانی سے اس کو واش کر کے پھر آپ لوگ ریزر استعمال کریں اچھا ٹنکل ریزر کا ایک حصول ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو موٹے وال پر استعمال نہیں کرنا ہم نے اس کو صرف جو روئی روئی والے بال ہوتے نا اس پہ استعمال کرنا ہے میں ٹنکل ریزرز کو یہاں استعمال نہیں کرتی ہوں یہاں سے میں ویکس کرتی ہوں میں جو یہ والے موٹے والے ان کو یہاں سے یوں اٹھا کے یہاں ادھر سے کروں گی اب ٹھیک ہے ہم نے موٹے والوں کو نہیں چھیڑنا ہم نے صرف روئی روئی والے والوں کو چھیڑنا جو بالکل ہی نازک سے ہوں گے ہم نے وہ سکن ڈیٹ سکن اتارنی ہے اس لئے یہاں میں آپ لوگ کو ریکمنڈ نہیں کروں گی کرنے کو آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے ٹنکل ریزرز بلکل بھی میں ریکمنڈ نہیں کرتی ہی میں تھوڑا سا کیمرہ قریب کروں گی باتیں کرتے کرتے سرم سارا اندر ابزورب ہو گیا تھا تو ہم نے تھوڑا سا اور لگا لینا ٹھیک ہے یہ اس سائٹ کو لگا دیتے ہیں اب جب ٹنکل ریزرز نے پکڑنی ہے تو ہم نے یوں سیدھی نہیں پکڑنی ہے تھوڑی ترچی پکڑنی ہے اور سکن کو تھوڑا ٹائٹ کر کے پکڑنی ہے یہاں سے بال اٹھا لینے ہیں اوپر کی طرف آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سٹوکس میں کام کرنا ہے بھڑے سٹوکس میں نہیں بلکل بھی کام کرنا یہ وہ بالیں جو روئی روئی ہیں ٹھیک ہے اور ارام ارام سے جلدبازی نہیں کرنی یہ موٹا بال نہیں ہے یہ سارے روئی روئی ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ سکن اندر سے نظر آ رہی ہے کتنی فریش ہے اور کتنی بیوی ہے آپ لوگ اب یہ فرق دیکھیں اتنی قریب آ رہی ہے اب آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے سکن یہ والی سکن اور یہ والی سکن اگر آپ لوگ یہاں بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ پھڑنا بہت آرٹیفیشل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم یہ والے سارے بال اٹھا لیتے ہیں ارام ارام سے کوئی جلدبازی نہیں ہے ہلکا چاہ ترچھا رکھنا اور چھوٹے سٹروکز میں ہم نے کام کرنا ایکٹیو ایکٹ نہیں ہے تو اس کو بالکل نہیں چھیڑنا یہ دیکھیں یہ روئی ہے صرف یہ بال نہیں تھا یہاں پہ میں بالکل بھی نہ کرتی ہوں آپ لوگ کو کہوں گی کرنے کو یہاں سے سیدھے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں ضروری نہیں سب کے سیدھے آنا شروع ہو لیکن جن کا بال تھوڑ سا موٹا ہوگا میرا یہاں پہ تھوڑ سا بال موٹا آتا ہے پتا چلتا ہے یہاں یہاں سے بال کالا کالا میرا بہت زیادہ آتا ہے تو سیدھا آنا شروع ہو جاتا ہے یہ سیدھا ہے میں نے ایک تفاہ کیا تھا تو مجھے پتا ہے اس کے بعد سے پھر میں نے توبہ کر دی پھر ویکس چروع کر دی یہ دیکھیں یہاں سے نہیں کرنا یہاں سے تو بالکل بھی نہیں کرنا جو یہ والا بال ہوگا آپ لوگ کو بہت تنگ کرے گا ہر اپتے خڑا ہو جائے چار چار پانچ پانچ چوئے جیسے بال بال اب یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کھو 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 اور کورٹن سے ہی اس کو ایک دفعہ ساف کر دیں گے چن پہ بھی بال آتے ہیں انہوں نے اس کو استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے انہوں نے ٹویزر سے پہلے چن والے بالوں کو نکال لینا ہے میرے یہاں پہ سات آٹھ بال آتے ہیں یوں 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 سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے پہلے ٹویزر سے بال وہ نکال لینا ہے اس کے بعد جو روئی روئی بالے بال ہیں صرف اس سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا آپ لوگوں نے دماغ میں پہ چیز ڈال لینا ہے موٹا بال اس سے شیف نہیں کرنا اس سے صرف روئی روئی اتارنی ہے موٹا بال شیف کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کھڑے کھڑے بال آنا شروع ہو جائیں گے پھر وہ اچھے نہیں لگتے آپ لوگ شیشے کے آگے کیجئے گا کیمرے کے آگے نہیں کیونکہ کیمرے کے آگے لائٹ بھی لگی ہوتی ہے تو پھر حضاب خراب ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہیں حضاب خراب کرنا اس طرف سے کر لیتا ہے ایک بات میں بار بار کہنی ہوں سیرم کو سوکھنے نہیں دینا الویرہ جل لائیں گے سوکھنے نہیں دینا کچھ بھی لگائیں گے سوکھنے نہیں دینا جیسی سوکھے گی آپ لوگ کو کھرچ 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 کی واضح آنی شروع ہو جائے گی اس چیز کو آنے نہیں دینا دوبارہ پلائے کر لینا ٹھیک ہے پھر جب ڈرائے ہو جائے گی سکن کرتے چل جائے گی پھر دوبارہ پلائے کر لینا یہ ہمیشہ یاد رکھنا ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں سے کرتے کرتے مجھ سے یہاں سے ڈرائے ہو گیا تھا میں نے یہاں پر دوبارہ سرم لگائے آپ لوگ دیکھیں بال یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں روئی روئی ٹائپ ہے یہ بھی اس پر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے سوکھنے نہیں دینا سرم اسے بالکل بھی یہاں سے میں نے کر لی ہوئی ہے لیکن میں ساف ستری کر کے آتی شیشے گاہ کھڑی ہو کے یہاں سے اٹھا کے پھر یہاں سے بالکل نہیں کرنا یہاں بال ہے تو پلک کر کے میں کر کے آتی ہوں یہاں سے ہلکا سا نیٹ اور پھر باقی باتیں آ کے کرتے ہیں اب جی سارا فیس میں نے شیف کر لی ہے اب آپ لوگ دیکھیں کتنی نیڈ اور کتنی سمودھ سکن ہے ایک اور بات ہے جس جگہ پہ ہم نے ایک دفع سے نیچے شیف کر کے آگئے ہیں اس جگہ سے دوبارہ نہیں کرنا اس لئے کوشش کرنی چھوٹے چھوٹے سٹروکز میں آرام آرام سے ایک ہی گو میں ایک سائٹ کے سارے بال لے کے نیچے ہیں دوبارہ دوبارہ کریں گے اس کے انسیٹیو ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو جلن بھی ہو اس لئے ایک ہی دفعہ کرنا ہے ٹھیک ہے بار بار نہیں کرنا اب فیس شیف کرنے کے بعد کوئی بھی میک اپ روموڈ لے لیں آپ لوگ اور سارا فیس ساف کر دیں ایک دفعہ جتنا سیرم لگا ہوگا یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بال آپ کو نظر آرے ہیں براون براون سارے بالے میک اپ تو کیا نہیں ہوگا ایک وائپ کے بعد دوسری والی وائپ دوں گی دوبارہ اس پہ میک اپ روموڈ لگا کے اور لاسٹ ٹائم ایک دفعہ کروں گی کیونکہ ہم نے سرم بہت زیادہ لگایا تھا ہم نے اس کو نہیں رکھنا سکن پر فیس شیف کر لیا اس کے بعد مائسل ہے واتر سے ہم لوگ نے ساف کر لیا اب جل لوگ کے اکنی ہو جاتی ہے جل لوگ کے اکنی پرون سکن ہے انہوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ٹونر لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا لے لے دو تین کترے لگا دنیا اب بہت جنٹل رکھنے ہاتھ ایک دن پورا فاؤنڈیشن بلکل نہیں لگا نی میک اپ بلکل نہیں کرنا آج میں نے کیا نا آج میں نے میک اپ بلکل نہیں کرنا سن بلوک کے علاوہ کیلک لگا لے ہلکا سو لپسٹک لگا لے فاؤنڈیشن ہی لگی ہو نہیں شئی اس کو ابزورب ہونے دیں گے ٹونر ڈرائے ہونے کے بااد سن بلوک لگا لے یا موشترائزر لگا لیں یہ دیکھیں شاید اس پوائنٹ پہ آپ لوگ کو تھوڑی سی جلن ہو لیکن اتنی جلن کی خیر ہے بس آپ لوگ نے اس چیز سے خیال رکھنا ہے تھوڑ سا ٹیڑا کر کے کرنا ہے اگر سرم بھی نہیں ہے آپ لوگ کے پاس ایلویرا جیل بھی نہیں ہے تو آپ لوگ بھر کے موشترائزر بھی لگا سکتے ہیں وائٹیمن ای کا کیپسول بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا لیں بس گلائیڈ کر دی چاہیے اس کے میں یہ جی سن بلوک لگا لیا میری فیس شیفنگ روٹین ہو بھی ڈن اب جی بڑا ایمورٹنٹ سوال ہے ہم نے فیس شیف کر لیا اب ہمیں کیا روز فیس شیف کرنا پڑے گا اچھا اس کے دو آنسرز ہیں اگر ہم نے اپنے مو کا موٹا بال چھیڑا ہے تو ہمیں ہو سکتا ہے تین دن بعد شیف کرنا پڑے اسی لئے میں نے آپ لوگ کو یہاں سے شیف کرنا ریکمینڈ نہیں کیا یہ والے بال شیف کرنے ریکمینڈ نہیں کیا ان کو ہم نے اوپر اٹھا لیا تھا اور پھر ہم نے شیف کیا اب جب یہ بالکل نیچرل لگ رہے یہ دیکھیں اگر ہم یہ بال چھیڑتے نا تو ہمیں بختہ پڑ جا رہا تھا ہر تین دن بعد یہ بال آ جانے تھے اور یہ اچھے بھی نہیں لگ جاتے اس لئے میں نے آپ کو یہاں سے ریکمینڈیشن نہیں دی یہ والے بال فیس شیف میں نہیں آتے یہاں جو موٹے موٹے بال آ جاتے ہیں ان کو بھی فیس شیف نہیں کرنا ریزر سے نہیں کرنا یہ والے بال بھی اٹھا کے پھر جو نیچے رہ جاتے ہیں ان کو ہم کر سکتے لیکن جو اوپر والے موٹا بال ہے نا یہ والا اس کو ہمیں شیف نہیں کرنا اس لئے موٹا بال شیف نہیں کرنا موٹا بال شیف کر لیا تو وہ چھڑ جاتا ہے پھر سائے زندگی کا ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھا اب ہمارے موہ پہ موٹا بال ہے یہ ہمیں اس کی عادت ہے ہمیں برا نہیں لگ رہا جب ہمیں شیف کر لیں گے عادت ختم ہو جائے گی پھر جب وہ آئے گا تب وہ برا لگے گا اس لئے اس شیز کو اپنانے ہی نہیں ہے جس کو ہم continue کر ہی نہ سکے اس شیز کو کرنا ہے جس کو ہم easily continue کر سکے اور lifestyle کا حصہ آپ 6 سے 7 دن بعد بھی ہمارے بال یہاں سے نہیں گرو کرتے کیونکہ اسے روئی روئی تھی dead skin تھی وہ ہم نے اتار تھی ہم نے موٹے بال کو چھیڑا ہی نہیں ہے جب موٹے بال کو چھیڑا ہی نہیں ہے تو گروت زیادہ ہوگی اور موٹا بال آئے گا ہی نہیں اس لئے شیفنگ کے بھی جو اصول ہیں ان کو ان کے اوپر رکھ کے آپ نے فیس شیف کرنا ہے فیس شیفنگ سے skin بہت اچھی ہو جاتی ہے baby skin ہو جاتی ہے skin care بہت اچھا کام کرتی ہے foundation بہت اچھی لگتی ہے skin بہت fresh لگتی ہے اور بہت مزا آتا ہے skin کو لیکن زیادہ ہاتھ نہیں لگانا بار بھائی نہیں کرنا mashallah mashallah پڑتے رہنا ہے جب آپ لوگ اپنے skin کو دے کے جن کی acne active acne ہے وہ نہ کریں اور میں ریکمنٹ کروں گی کہ 16 سال 15 سال کے بات کریں 15 سال سے چھوٹے لڑکے تو اسے ٹک کے بیٹھے روز یہ تھی جو آج کی ویڈیو میت ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں بہت اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا جو لوگ شیف کرتے ہیں ان کے پاس اگر کوئی ٹپ ہے میرے لیے کوئی میں نے مسک کر دی ہو تو کمنٹس میں لازمی آپ لوگ لکھئے گا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھے گا جو جو شیف کرے مجھے انٹسٹرگرام پر زیادہ میسیج کر دی جگہ ڈائگ نہیں کرنا تو تاکہ مجھے پتا چل جائے کس کس نے شیف کیا جو لوگ ٹنکل ریزرز لینا چاہتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی تو آپ لوگ وہاں سے یہ خرید بھی سکتے ہیں چلی جی اپنے بہت زیادہ خیال رکھے گا آؤں گی میں اگلی ویڈیو ایک سار تب تک کے لیے رب رکھا